بسم اللہ الرحمن الرحیم ن installed family and friends السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ تعالی سب کو باد رکھیں اشاد رکھیں جب تقلیق پریشانی اللہ تعالی سب سے دور کریں اللہ تعالی اپنی رحمت اور برطبیں اتا فرمائیں اللہ تعالی بماروں کو شفاہ اتا فرمائیں اور اللہ تعالی جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور ہلال روزگار اتا فرمائیں اللہ تعالی سب کی دلی مرادیں پوری فرمائیں جو بےالاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحِ اللہ دے آتا فرمائے آمین سمہ آمین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری اسی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ولوک کا آج کا یہ ولوک بہت ہی سپیشل ہے وہ سپیشل اس حساب سے ہے کہ آج یہ ذلحاج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ذلحاج کے پہلے جو دن ہوتے ہیں یہ بہت ہی مقدس ہوتے ہیں ان مہینوں کے وجہ سے تو یہ افضل ترین ہے ان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں ان میں آپ روزوں عبادت کر سکتے ہیں صدقات دے سکتے ہیں اور آج میں ڈسکس کروں گی حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پغمبر اسلام ہے دین حنیف ہے تو ان کی وائف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چوس کیا جیسے ان کی کربانیاں اللہ تعالیٰ نے کربانی ہوئی کیونکہ ذلحاج حج کا مہینہ ہے ذلحاج کربانی کا مہینہ ہے سیکریفائز کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پغمبروں سے اپنے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ گزارتا ہے جتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا عجر ہوتا ہے اور ان پغمبران کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا میں اور رول موڈل بنا کر بیجا ہے اس لئے ہم جو کچھ ان سے سیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ان سے لرن کرتے ہیں وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے ہم ان سے سبق سیکھنا چاہیے لیسن لرن کرنے چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دیر تک ان کے ہاں کوئی الاد نہیں تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا گڑایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب بھی لا تظر نہیں فردن انہ کا انتا خیر الوارسی اے اللہ تعالیٰ مجھے میری الاد میں مجھے الاد عطا فرما یہ تیری فرما بتاری کرے یہ جو تیری عبادت کرے جو تیرے حکم پر چلے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت دیر کے بعد دیا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دور چھوڑ آئیں ایک رگستان میں یہاں پر نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی لوگ رہتے ہیں بے آبان جگہ پر چھوڑ آنے کا حکم ہوا ایک نو ملود بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ننے سے بچے کو لے کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں مکہ کی سرزمین میں آتے ہیں اور وہاں پہ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان سے پوچھتی ہیں اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے کس کے سہارے جہاں پہ چھوڑے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑ رہا ہوں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یہی ہے کہ آپ کو میں یہاں پر چھوڑ دوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعی علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادیوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں دوب چڑتی ہے اور بہت سخت گرمی ہے اور بہت سخت گرمی کی وجہ سے ان کو پیاس لگنے لگتی ہے بوک ستاتی ہے تو حضرت حضرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اپنے پیارے بیٹے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں اور دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا لعاب مبارن نکال کے اپنے بچوں کے موہ پہ لگاتی ہیں تاکہ اس کی پیاس کو کچھ کم کیا جا سکے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو پھر حضرت حضرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑی پر دوڑ کے جاتی ہیں کبھی دوسری پہاڑی پر دوڑ کر جاتی ہیں جب ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جاتی ہیں تو درمیان پھر ان کو اپنے بچے کی یادست آتی ہے کہ میرا بچہ اکیلہ ہے دوڑ کے اپنے بچے کی طرف آتی ہیں پھر بھی ان کو کہیں سے پانی نظر نہیں آتا پھر کسی اور پہاڑی کی طرف جاتی ہیں اس طرح لگاتے لگاتے حضرت حضرہ علیہ السلام نے ساتھ چکر لگائے اور جن پہاڑیوں پر وہ دوڑ دوڑ کے جا رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے پانی مل جائے میں اپنے بچے کی پیاس بجا دوں تو اس کو ہم صفہ اور مروہ پہاڑیاں کہتے ہیں جن پہ جانا اور یہ حاج کا ایک لازمی رکن بن گیا جو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے پغمبر اور ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پغمبر اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پغمبر کی بیوی یا پغمبر کی ماں اتنی پسانت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لازمی رکن بنا دیا حاج کا اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تو ہی ہمارا وارث ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر وہ دوڑ کے ساتھ میں چکر پر واپس آتی ہے جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیاں رگڑ رہے تھے ایڈیاں مار رہے تھے وہاں سے پانی اچھل اچھل کے نکلنا شروع ہو گیا جیسا اس کے نیچے بہت سارا پانی ہو تو وہ جو پانی تھا وہ وہاں پر اچھل اچھل کے بہنے لگا اور طلاب نمہ پانی بڑھنے لگا پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلاتی ہیں ان کا مو دوتی ہیں ان کے سر پہ پانی لگاتی ہیں خود پانی پیتی ہیں اور پھر وہاں حضرت چھوٹے چھوٹے پتھنوں کو کٹھے کر کے وہاں پہ پانی کا ایک ہاؤز بنا دیتی ہیں کہ تھوڑا پانی جمع ہو جائے اور اس وقت پانی اتنا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں زم 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 یعنی رک جا رک جا پانی اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہے تو رک جا رک جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جو ہے پانے کے چشمہ وہاں سے نکل اٹھا اللہ کے پیارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڈیوں کا رگڑنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اللہ پر یقین بہت پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جو تا حجات ساری زندگی تک جاری رہے گا اور جو اس کا پانی پیتا ہے وہ آبِ حجات ہے وہ زندگی تاندرستی بخشنے والا پانی ہے اس پانی میں رحمت ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے اس پانی میں اور آج تک چودہ سو سال پرانے ہزاروں سال پرانی بعد ابھی تک وہ پانی جو ہے اس سے چشمے سے وہ پانی ابھی تک جاری ہے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کوئی چرواہے کوئی مال مویشی رکھنے والے کوئی اونٹ رکھنے والے کوئی گوڑے سوار آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے بی بی ہمیں اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیں ہم جہاں سے پانی لے لیں تو حضرت حاجر علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ جو پانی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پہ آپ سب کا حق ہے پیئیں اس طرح وہ مکہ کے اردگرد جو ہیں وادیاں بستی گئیں اور وادیاں بنتی گئیں اور لوگ اس کے اردگرد آ کے بستے گئے تو اس طرح وہ جو بادیاں تھی نا تو وہ پھر اسی طریقے سے وہاں پر مکہ شہر باس گیا تو وہاں پر بالکل ڈیزر تھا بالکل وہاں پر کوئی درخت نہیں تھا کوئی پودا نہیں تھا ریگستان تھا رید ہی رید تھی تو جب پانی یہاں پر ہوتا ہے تو پانی کے اوپر جو ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں وہ چہ چہاتے ہیں اور جب پرندے چہ چہاتے ہیں تو اس کے پانی میں ایک سٹیم ہوتی ہے ایک وائبریشن ہوتی ہے جو اوپر کو اڑتی ہے اس طرح پھر دور دراز سے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے تو اس طرح دور دور کے لوگ جو ہیں وہ پانی کے اردگرد آ کر بستے گئے اور اس طرح مکہ شہر بن گیا جب حضرت اسمائیل علیہ السلام تھوڑے بالگ ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر آپ اللہ تعالی کا بیت اللہ اللہ کا گھر مسجد تمیر کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ مکہ کی جو بیلڈنگ ہے وہ کھڑی کی اور گھرہ لیا اور وہ کھڑے کھڑے ہو کر وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالی ہم کو عبادت کے طریقے سکھا دے ہمیں تیری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہمارے اولاد میں سے ایک پغمبر پیدا ہو جو تیری کتاب ہلی قرآن کو پڑھ پڑھ کر سنائیں حکمت کی باتیں سنائیں اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کریں تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی یہ عبادت کا ایک انداز ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تو پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی صورت میں قبول فرمائی جب حضرت اسمائیل علیہ السلام بالک ہو گئے تیرہ چودہ سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پغمبر جو خواب بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے اور اے ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں وہ کچھ قربان کر دے جو میں نے تجھ کو عطا فرمایا ہے میری راہ میں قربان کر دے جو کچھ میں نے تجھ کو عطا فرمایا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن صبح کو خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں سو اونٹ زبا کر دیتے ہیں ہم ایک اونٹ جنور کی قربانی کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اونٹ کی قربان کرنا ایسا تھا جیسے ایک جہاز کو سیکریفاز کرنا ہو تو اس سو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ خواب میں یہی حکم فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں تجھے سب سے عزیز چیز ہے اس کو اپنی میری راہ میں قربان کر دے سیکریفاز کر دے تو پھر وہ سورچ بچار کرتے ہیں دوسرے دن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اے اللہ کی راہ میں سو اونٹ جو ہے جنوروں کی قربانی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر دیتے ہیں اس طرح پھر تیسرے روز پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی خواب دیکھتے ہیں اور تقید یہ دیکھتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں وہ کچھ قربان کر دے جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ اللہ کی راہ میں سیکریفائز کر دے قربان کر دے تو تاب حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اپنا لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور اللہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ان کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے باپ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے وہ کر دیں میں آپ مجھ کو سابر اور فرما بدار پائیں گے آپ مجھے سابر اور فرما بدار بنائیں گے پلیز اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کو باپ کی محبت ایسا کرنے سے روک نہ دے یا آپ مجھے آدھے رستے میں تڑپتہ ہوا نہ چھوڑ دیں اس لیے پلیز آپ کر دیں تو یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزندگی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزندگی جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو پلیز وہ جو اس کی پہلی لائن ہے مجھے بھول چکی ہے آپ نے لکھ کے بتانا ہے کہ ابھی بھی آپ کو یہ شیئر جو اس کا پہلا حصہ یاد ہے تو آپ نے کومٹ میں لکھ دینا ہے میں دیکھوں گی کہ انشاءاللہ ابھی بھی لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ ہے تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے ان کو پہاڑی کے اوپر لے جاتے ہیں آپ چھوڑی کو تیز کر لیتے ہیں ان کو لٹا لیتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں جب وہ چھوڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑی چلتی نہیں ہے پھر دوبارہ پھر کوشش کرتے ہیں چھوڑی پھر نہیں چلتی تیسری بار پھر وہ کوشش کرتے ہیں اور جب اتنے تین بار وہ کوشش کر چکتے ہیں تاب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام دراصل جو آپ نے اپنا وعدہ ہے وہ پورا قرب دکھایا جو آپ کا وعدہ ہے پورا قرب دکھایا وہ سامنے دیکھو تمہارے سامنے شیپ کھڑی ہے دنبا کھڑا ہے اس کو زبا کرو اور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو چھوڑ دو اور آپ کا بچے کی کربانی قبول ہوگی اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین حنیف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہی دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی کربانی کو بخش دیا بیٹے بخش دئیے اور کہا کہ اللہ کی راہ میں جانوروں کی کربانی کر دے اس لیے جو صحابہ استاد ہوتے ہیں وہ سال میں صرف ذلحاج کی داست طریق کو گیارہ طریق کو جا بارہ طریق کو وہ اللہ کی راہ میں کربانی پیش کرتے ہیں جانور کی کربانی پیش کرتے ہیں جانور ایسا ہونا چاہیے جو صحت ماند ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو جو محبت سے پالا پوسا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے دعوت دے اور گریبوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ جو اس کا کربانی کا ہے وہ آپ نے گریبوں میں دینا ہے ایک حصہ اپنے رشتے داروں میں دینا ہے اور ایک حصہ اپنے ہی اہل خانہ پہ صرف کرنا ہے تین حصے آپ نے تقسیم کرنے ہیں ویسے بھی تو سارا سال ہم گوشت کھاتے رہتے ہیں تو جو کربانی جو ہے یہ ایک قسم کا بہت زیادہ افضل ہے یہ واجب ہے اور جو اہلے اہستات ہوتے ہیں ان کو سال میں صرف ایک بار کرنی ہوتی ہے اور اس سے جو مال کی محبت ہوتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلتی ہے جو مال کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کم کرنا چاہتا ہے اور آپ کی الاد کی خوشیاں صحر اور زندگی آپ کو بخشنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کربانی دی ہے جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں وہ وہاں پہ کربانی پیش کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ حدیعے کے لیے ایک دم دیتے ہیں دم ایک کربانی کو کہا جاتا ہے اور وہ جو میٹ ہوتا ہے جو جو گوشت ہوتا ہے وہ رال اللہ کھرچ کر دیا جاتا ہے اس طرح یہ آج تاک یہ ذلحاج کے مہینے کی فضیلت ہے اور جو لوگ نہیں کربانی دے سکتے تو وہ کمز کام روزے رکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کھرچ ہوتا ہے بہت بڑے دن ہیں بہت افضل ہیں بڑی قسمت سے یہ دن آتے ہیں اللہ کی راہ میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھ عزت والی زندگی دینا آخرت میں بھی عزت والی دینا دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دنیا آخرت کی خیر عطا فرما اور ہمیں شر سے بچا عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرما یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اگر میرے بہن بھائیوں مجھے بولنے میں یا کچھ کہنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پلیس میری اسلاح کیجئے گا اور میں کوشش کرتی ہوں آپ کے لئے اچھے سے اچھے ویڈیو کو لانے کے لئے تو اپنی دعاوں میں اجاز رکھیں اور اگر میرا چینل دیسی بھی بیجو کے آپ کو پسند آتا ہے تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا اور لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی سبانا تکبل منا انکان تصمیح الالیم وطبع لینا انکان تطواب الرحیم سبحان ربکا رب لیزات یم یاسفون وسلاما للمرسلين والحمدللہ رب العالمین سبحان ربکا رب لیزات یم یاسفون وسلاما للمرسلين والحمدللہ موسیقی موسیقی